حکم دانا جس طرح اللہ نے اس دنیا میں ماز اور بیماریاں پیدا کی ہیں اسی طرح ان بیماریوں کی دوا بھی پیدا کی ہیں بے شک دلیلہ دنیا میں جب درد آیا تب دوا بھی آیا یہی قدرت کا قانون ہے لیکن پھر موت عدل ہے ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے پھر میں انسان موت سے ڈرتا ہے حقیقت سے خبراتا ہے اسی لئے انسان جینے کے لئے الگ الگ چیزوں کا سہارا لے جیسے کہ دوا کا دعا کا طاقت وہم اور جوتش حکم دانا کیا آپ کا جوتش پر یقین ہے ذل الہی دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا پھر بھی جوتش ہے تو ودیہ علم بھوش عطیت اور ورطمان کا حال بتانے والی ودیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نجومی اور جوتشوں نے جو بھوش شوانیاں کی ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں بیربل تم بھی تو جوتش ودیہ جانتے ہو کہ تم بھی ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہو کیوں نہیں ذل الہی ذل الہی ہم نے تو سنا ہے کہ بیربل ہاتھ دے کر حال اور پاؤں دے کر چال بتا سکتے ہیں پنے خان صاحب آپ تو بال کی کھال نکال رہے ہو بھئی سنا تو ہم نے بھی یہی ہے مگر کبھی آزمانے کا موقع نہیں لیا اچھا تو آپ بیربل کو آزمانا چاہتے ہیں دراصل میرا دل اس بات کو مانتا ہی نہیں ذل الہی بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کا حال کوئی اور بتائے بیربل تمہارے امتحان کا وقت آیا ہے اب تو تمہیں ثابت کرنا ہی ہوگا کہ تم دل کا حال بتا سکتے ہو میں نہیں ذل الہی میری جوتش ودیہ بتا سکتی ہے لیکن بیربل یہ ودیہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے ذل الہی ودیہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہاں اگر آدمی کا علم مدھورہ ہو تو غلط ہی ہو سکتی ہے تو گویا آپ سب کے دلوں کا حال بتا سکتے ہیں اور مستقبل کا حال بتا سکتے ہیں صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ ہر ایک کا بھوش ورطمان اور عطی تمہیں بتا سکتا ہوں ہر ایک سے آپ کا مطلب کیا آپ ایک ساتھ کئی لوگوں کے دلوں کا حال بتا سکتے ہیں اگر یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو ذل الہی اس کا فیصلہ تو دربار میں ہی ہونا چاہیے وہاں بیربل ایک ساتھ کئی لوگوں کے دلوں کا حال بتائیں گے تو کیا بیربل یہ تمہیں منظور ہے منظور ہے ذل الہی آپ یہی کہنا جاتے ہیں نا کہ بیربل جو کہے گا ہم اس سے ساکھ مبر جائیں گے بلکل صحیح بیربل جس سے جو کہے گا اس سے وہ آدمی انکار کر دے گا اس طرح بھرے دربار میں بیربل جھوٹا ثابت ہوگا آپ پوچھو میں کیوں حاضر ہوں پوچھو پوچھو کیوں کیوں کہ ایسا ہم سوچتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے پتہ نہیں بیربل کس مٹی کا بنا ہوا ہے ہر ناممکن بات کو ممکن کر دیتا ہے پنے خان مٹی پر پتھر پڑتا ہے تو مٹی پھے ہوگا اب آئی بات سمجھیں اس بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس بار بازی ہمارے ہاتھوں میں آپ کو پورا یقین ہے کہ بازی ہم بھی دیں بلکل یقین ہے اور مجھے تو یہاں تک یقین ہے کہ اس بار سزا بھی ہم اسے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیربل کو لاکھ مار کر کھرے دربا سے باہر پھنک لیں تو اس لاکھ مار کر نہیں اس کا مو کالا کر کے اسے گدھے پر الٹا بٹھا کر پورے شہر میں گھومائیں گے مو بھی کالا کرنا ہے مگر یہ مبارک کام کون کرے گا تم چاہو تو یہ شاک تم پورا کر لو نا جی نا میں اپنے ہاتھ کالے کیوں کروں یہ کام بھی آپ خود ہی کر دینا پنے خان ہمارے دل کو تو اس وقت تسلی ملے گی جب بیربل کو ہم دعیزت اور زلین کر کے اس سلطنت کی سلطنتوں کو باہر پھنک لیں مگر آپ خود واپس آ جائے گا آئیں گے لگ تمہارے لئے پانے سلو الہی آج کا موضوع ہے علم نظوم اور نظومی ہے بیربل ان کا دعویٰ ہے کہ اس دربار میں حاضر سبی لوگوں کے دلوں کا حال یہ بتا سکتے ہیں تو کیا آپ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے حکمدانہ آپ کے مستقبل کے بارے میں گستاخی مافظل الہی آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے یعنی یعنی آپ نے وہ شیر تو سنا ہی ہوگا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں بھائی حکمدانہ آپ نے اس شیر میں زندگی اور موت کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کی پھر بھی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کیا آپ بیربل سے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہیں گے یا نہیں اگر بیربل کو واقعی اپنے علم نجوم پر اتنا ہی ناز ہے تو میں ان سے یہ نہیں جاننا چاہوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے بلکہ یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت میرے دل میں کیا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں زلے الہی میں بھی یہ نہیں جاننا چاہوں گا زلے الہی میں بھی یہ نہیں جاننا چاہوں گا اس کا مطلب یہ ہوا زلے الہی کہ مجھے یہ بتا نہ ہوگا کہ اس وقت دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے دل میں کیا ہے بے شک بیربل بے شک تو بتائیے بیربل جی میرے دل میں کیا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ اپنے بادشاہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں خدا ان کی عمرے دراز کریں صحیح یا کل صحیح بلکل صحیح کہا آپ نے اب میرے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں جانے ساری کا جزبہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جان و مال زلے الہی پر نچھاور کرتے ہیں کچھ غلط کہاں میں کیا آپ میرے دل کا حال بتائیں گے بیربل صاحب بلکل آپ کو بادشاہ سلامت کی صحت کا خیال ہے کہ آپ کوئی ایسا اکثر نسخہ بنائے جس سے مرض بادشاہ سلامت کے پاس نہ پھٹکے بچھے لکھاں بچھے لکھاں یہ صحیح سے بھی ہے آرے اس نے تو سب کی بولتی بند کر دی مگر میرا نام فنیا کھاں ہے مائے اس کی بات نہیں مانوں گا جناب بیربل صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں آپ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ آپ گل بدن اور گل نار کو بھول جائیں گے اور سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لیں گے تاکہ بادشاہ سلامت آپ کو اپنے رتنوں میں شامل کریں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میرے دل میں یہی ہے مائے جو کچھ کو کیا مگر یہ بتائیے سچ ہے کہ غلط وہ کیا ہے بالکل سچ ہے ظلِ الٰہی بالکل سچ ہے بطا بھی ہے اس نے کوئی اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بیربل کا علم ادھورہ نہیں ہے پورا ہے حکیم دانا یہ تو بازی مار گیا ایسی بات بتا دی کہ ہم انکار ہی نہیں کر سکیں بہت جالاک بندہ ہے بستا کے مارک ظلِ الٰہی بیربل ایک ہی منزل سے گزر رہے ہیں حکیم دانا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ابھی انہوں نے درباریوں کے دلوں کا حال بتایا ہے لیکن ظلِ الٰہی کے دل کا حال نہیں بتایا حکیم دانا اب بالکل سچ کہہ رہے ہیں بیربل کا انتہان ابھی تک پورا نہیں ہوا بیربل بتاؤ اس وقت ہمارے دل میں کیا ہے بیربل بتاؤ کیا ہے ہمارے دل میں زلِ الٰہی آپ کے دل میں خوفِ خدا ہے آپ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریایے کے ساتھ انصاف کریں آپ کے سلطنت میں خوشحالی رہیں کوئی غریب نہ رہیں کیونکہ ہر عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے بے شک بیربل بے شک حرک بہرک یہی حیال ہمارے دل میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بیبل کا علم ادھورہ نہیں ہے پورا ہے زلِ الٰہی شاید کوئی فریادی ہے جو دربار شاہی میں فریاد کرنا چاہتا ہے اسے دربار میں حاضر کیا جائے ارے باز باز کون ہے ارے یہ تو گھڑا ہے فریادی نہیں اب میں دربار میں کیا جواب دوں کون ہے وہ فریادی زلِ الٰہی فریادی کوئی انسان نہیں ہے فریادی انسان نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ ایک گھڑا ہے غستاخی معاف ذلِ الٰہی میرا یہ مشورہ ہے کہ اس بات کو ہنسی میں نہ ٹالا جائے فنکھا کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں زلِ الٰہی کہ اگر اس نے گھنٹا بجایا ہے تو وہ بھی فریادی ہے یعنی اس گدھے کو فریادی سمجھ کر ہم دربار میں طلب کریں جی انصاف کا یہی تقاضہ ہے لیکن وہ بے زبان جانور اپنی فریاد کس طرح بیان کرے گا زلِ الٰہی جیسے ہم سب درباریوں نے اپنے دل کا حال بیان کیا ہے ویسے وہ بھی بتائے گا مطلب یہ زلِ الٰہی جس طرح بیربل صاحب نے سارے درباریوں کے دل کے حال کو بیان کیا ہے ویسے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ گدے کے دل میں کیا ہے بیربل یہ تمہارے لئے ایک نیا تجربہ ہو جائے زلِ الٰہی ہر تجربے سے گزرنا بیربل اپنا فرض سمجھتا ہے آل کار اس گدھے کو دربار میں حاضر کیا جائے زلِ الٰہی بھدا حاضر بیربل جیسے زلِ الٰہی اہل کار نے ابھی جو اس کے بارے میں آپ کو بتایا اور اہلِ دربار نے جو سوچا وہ غلط ہیں بیربل ہم سمجھے نہیں زلِ الٰہی یہ گدہ نہیں ہے گدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے زلِ الٰہی یہ گدی ہے ہر گدا ہو یا گدھی تو میں تو صرف اس کے دل کا حال بتا رہا ہوں بیربل زلِ الٰہی یہ گدی اپنے مالک کے ظلم و ستم کا شکار ہے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا ہے اور اس کا خصور صرف اتنا ہے کہ یہ گدی آپ دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں بیربل دودھ کے لیے لوگ گائے بھیس پالتے ہیں گدھی نہیں زلِ الٰہی گائے بھیس کا دودھ سستا ہے لیکن گدھی کا دودھ قیمتی ہے نایاب ہے آسانی سے نہیں ملتا مگر گدھی کا دودھ پیتا کون ہے زلِ الٰہی گدھی کا دودھ آشدی ہے دوا ہے بیربل اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی کہ تم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے زلِ الٰہی میری کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا مالک ایک حکیم ہے اور اس کی بربادی کی داستان اس کے بہتے ہوئے آشو کہہ رہا ہے اس کے جسم سے ریستہ و خون کہہ رہا ہے اس کے جسم کے گھاو کہہ رہا ہے تو پھر اس گدھی سے پوچھ لو کہ اس کا مالک کون ہے زلِ الٰہی اس گدھی نے مجھے اپنے مالک کا نام بھی بتا دیا ہے کون ہے اس کا مالک حکیم دانا وہ چھوٹ ہے زلِ الٰہی میں میں اس گدھی کا مالک نہیں ہوں زلِ الٰہی حکیم دانا لاکھ انکار کرے مگر یہ گدھی اپنے مالک کو چکر پہچا اور وہ اسی دربار میں اپنے مالک کو شکر پہچا کیا ہو اپنے مالک کو پہچان لیں پہچان لیا اس گدھی نے اپنے مالک کو اس کی بے زبانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے یہ حکیم دانا ہی اس کے مالک ہے حکیم دانا کیا اب بھی تمہیں انکار ہے کہ تم اس گدھی کے مالک ہو اب جن میں لہی ہے اس کا دکھر نا کی مالک ہو تمہار ہو دیربان نے گدھی کے دن کے مالک کو بھی بہتا ہے دیربان یہ بات ہسی سے شروع ہوئی تھی مگر اب یہ بات ہسی کی نہیں رہی تم نے درباریوں کے دلوں کا جو حال بتایا اس کا راستہ ہم جان گئے ہر درباری کو تم نے جو بتایا وہ بادشاہ کے بارے میں تھا اور یہ بیچارے بادشاہ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ہاں کہنے پر مجبور ہو گئے اور تم نے ہم سے بھی جو کہا وہ بھی خدا کو درمیان رکھ کر مگر گدھی کے دل کی بات جو تم نے کہی اس کا راست کیا ہے ذلیلہ جب یہ گدھی دربار میں آئی تمہیں دیکھا کہ اسے دیکھ کر حکیم دانہ چونک پڑے تھا اور انہیں چونکتا دیکھ کر میں بھی چونک پڑے تھا حکیم دانہ گدھی کو بار بار دیکھ رہے تھا پھر میں نے گدھی کے بدن پر سخم دیکھا اور پھر میں نے حکیم دانہ کی اور دیکھا اور انہوں نے مجھ سے آنکھیں چورا دی تب ہی مجھے یقین ہو گیا کہ حکیم دانہ ہی اس گدھی کے مالک ہو سکتے میں نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا ذلیلہ ہی گل نشانے پر لگ گیا اور حکیم دانہ ہی اس گدھی کے مالک نکلے دیربل تمہارے جوتش اور نجوم کے تو ہم قائل نہیں ہوئے تمہاری تیز نظر کے ضرور قائل ہو گئے ہیں مگر اس گدھی کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے ذلِ الٰہی معاملہ بڑا سیدھا سا ہے انسان جانور پالتا ہے اپنے فائدے کے لئے اپنے آرام اپنی سہولیت کے لئے مانا کہ انسان اسے دانہ پانی دیتا ہے چارہ پانی دیتا ہے مگر بدلے میں جانور بھی اسے دودھ دیتا ہے اس کی سواری کے لئے کام آتا ہے اس کا مال دھوتا ہے اور وہ اپنی خدمت سے انسان کے گھر کا ایک صدسیا ایک فرد بن جاتا ہے وہ اپنی مالک کی تکلیف میں انسان کی طرح آنسو بہاتا ہے بلکہ اس کے لئے اپنی جان تک دے دیتا ہے ذلِ الٰہی میں پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر کا کوئی صدسیا کوئی فرد بیمار پڑ جائے یا بوڑا ہو جائے تو کیا اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے اگر نہیں تو پھر جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیوں یہ مظلوم ہے بے زبان ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے حکم دانا تمہاری ذمہ داری یوں بھی بڑھ جاتی ہے حکم دانا تم ایک حکیم ہے حکم کسی کی جان لیتا نہیں ہے بلکہ جان بچاتا ہے حکم دانا انسانوں پر ظلم کرنے والوں کے لئے قانون میں ضرور سزا ہے لیکن جانوروں پر ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی قانونن سزا نہیں ہے مگر چونکہ آج بیربل نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا اور تم نے ایک بے زبان جانور پر ظلم کر کے اپنے آپ کو ظالموں کی صفت میں کھڑا کر لیا ہے لہٰذا ما بدولت تمہیں مجرم سمجھتے ہیں اور تمہیں تمہارے اس گناہ کے لئے سزا دینے کا اختیار بیربل کو دیتے ہیں بیربل جی حضور حکم دانا کے اس گناہ کے لئے تم جو چاہا ہوا سزا حکم دانا کو دے سکتے ہیں زلیلہ ہی ایسی کو اسطاخی میں کبھی نہیں کر سکتا لیکن میں حکم دانا سے درخواست کرنا چاہتا کہ وہ اس بے زبان جانور کو اپنے کھڑے جانا اس کے چارے پانی کا انتظام کریں اور اس کی دیکھ مال کریں آہ واہ بیربل واہ ہاں تمہارے اس فیصلے سے ہم بہت خوش ہوگے بیربل ہم بہت خوش ہوگے حکم دانا تم اس جانور کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ لیکن ایک بات یاد رہیں اسے کسی بھی قسمتی تکلیف نہ ہونے پا حکم دانا جی آپ بیربل کا جلوس نکالنے والے تھے مگر آج اس نے آپ کا جلوس نکال دیا ہوتا ہے کبھی کبھی ساتھams مگز em ڈیوanco